موسیقی نہیں وہ آپ اس سر کے لئے کرو میرا تو میرا وہ یوٹیوب چینل پہ بھی یہ ٹارگٹ ہے کہ جتنے بھی وہ جوب سیکرز ہیں نا ان کو کیونکہ اچھ کل مسئلہ یہ چل رہا ہے زیادہ تر سٹوڈنٹس کو جوب کی بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے تو اسی وجہ سے میں اکثر وہاں پہ ویڈو اپلوڈ کرتا ہوں اور وہاں پہ میں نے وہ اس کے بھی اپلوڈ کی ہیں جنرل پوشن نہیں ہوتا یہ اکثر ٹیسٹ وغیرہ میں جنرل پوشن بھی ہوتا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ کا ایک ہے جی تو وہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہیں لیکن میں نے بھی ایک دوسری وہ ٹیچر ہے تو ان سے میں نے بات کی ہیں کہ آپ لوگ وہ جنرل امسی گوز کے لئے تو وہ بھی شاید کل سے شاید وہ سٹارٹ لے رہے تو جنرل امسی گوز کا بھی وہ بس وہ اس سے آپ کے جنرل امسی گوز بھی کور ہو جائیں گے جو اسلامیات وغیرہ ہوتے ہیں پاک سرڈی وغیرہ ہوتے ہیں یہ وہ آتا ہے نا اکثر بیسکس جو ہوتے ہیں نا وہ اکثر یہ فائزمپل آپ کا جو ہو گیا ٹیسٹ اس میں تو آپ کے ایٹی ہوتے ہیں ایلیٹریکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ تو وہ تو سب کو آتے ہیں وہ تو آپ کو بھی آتے ہوں کہ یعنی موسٹی آ جاتے ہیں سٹورنٹس کو کیونکہ وہ اس پر زیادہ لوگ کا کمانڈ ہوتے ہیں لیکن کمپیٹیشن جو ہوتے ہیں وہ انہی ٹونٹی امسی گوز میں ہوتا ہے اچھا ٹھیک یہ جو ہوتے ہیں نا اسلامیات ہو گیا پاک سرڈی ہو گئی یا کرنٹ افیر تو انہی میں کمپیٹیشن ہوتے ہیں تو اس میں اگر وہ آجیں تو وہ آپ کو وہ بھی آپ کے چینل پر اپلوڈ کریں گے نہیں میں نے وہ کیے تھے کچھ امسی گوز جو تھے وہ جنرل ویسے میں پی ایمیس کا وہ ابھی ہمارا وہ پیکے میں آیا تھا پی ایمیس کا تو اس کی ملی میں پرپیر ریشن کر رہا تھا تو اسی ٹائم میں نے کچھ وہ ویڈوز بنایا تھے وہاں پہ آپ چلی جانا پلائلسٹ میں تو وہاں پہ ہوگی میں نے کافی ویڈو بنایا وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اسپلین کرتے ہیں وہ بس سپل وہ بتاتے تھے کیس میں یہ آپشن کرتے ہوگا لیکن میں نے کافی ایکسپلینیشن کی ساتھ کی تو اچھا کیا بھائی یہ اچھی ایکسپلینیشن ہونے چاہیے اس کے ساتھ کی سمجھ آتی ہے ویسے تو اتنے ویڈوز میں نے بھی دیکھی ہیں لیکن وہ جو آپ بتاتے ہیں لیکن کراس ٹاک نہیں کرتے اس کا فائدہ نہیں رٹا ماننے کا فائدہ نہیں فائدہ نہیں ہوتا یہ پاک سریڈیو وغیرہ یہ ایک سائنس سٹوئنٹ کیلئے تھوڑے سوڑے سوڑا تف ہوتے ہیں تف ہوتے ہیں لیکن اس میں ہی ہوتے ہیں جب آپ کو ریزن کیونکہ ہم تو جب بھی فیزکس میں کوئی بات ہے ہم ریزن کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر وہ مائن میں بات بیٹھ جاتے ہیں تو اسی طرح فائدہ پاک سٹڈی ہو گیا اسلامیات ہوگا اس کے اگر آپ کو بیکراؤنڈ کو بتا ہو کہ یہ واقعہ اس ٹائم ہوا تھا اس میں یہ ہو گیا تھا پھر وہاں پہ اس طرح تو یہ پھر وہ آ جاتا ہے ایک ٹائم سیکوز کے مسجد جن مسجد جن یہ کہاں پہ تو یہ مکہ مکرمہ میں واقع ہیں تو یہ میں ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو پیچھے وہ مکہ ٹاور تھا ابھی وہ مجھ سے بھی نہیں بھول رہا کیونکہ وہ ابھی مسجد جن کہاں پہ واقع ہیں تو یہ مکہ مکرمہ لیکن اگر آپ کو لوجک لوجک مل گئی لوجک مل گئی اب انشاءاللہ یہ بھول لے گا جب جب یہ بات ہوتی ہے آپ کو یاد جاتا ہے کہ اسی طرح تو اسی طرح بے گراؤنڈ کا آپ کو پتہ ہونا تو پھر بندے کو وہ نہیں بھولتے اچھا لارس ٹائم ہم نے سٹارٹ لیا تھا تو اب ہم پاور سائٹ پہ جاتے ہیں پاور سٹیجز سے یہ ہے اب ہمارے پاس جو جنریشن ہوگا تو اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ پاور سٹیجز ہوتے ہیں مکینیکل وہ بھی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوں کہ واب ڈا میں مکینیکل انجینئرز کو بھی ہائر کرتے ہیں اور الیٹریکل کو بھی ہائر کرتے ہیں لیکن الیٹریکل انجینئرز کی اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کا کام زیادہ ہوتے ہیں اور مکینیکل کا اتنا کام نہیں ہوتا تو باتیں میں نے پوچھتا ہے جی جی اچھا وہ لاسٹ سوری میں نے آپ سے پوچھتا ہے لاسٹ کلاس میں کوئی کوئی کوئیسسن تو نہیں تھا جی جی وہ ابھی پوچھنا ہے اور دوسرا مجھے ایک اور پتا چلا ہے کہ کچھ ان کا یہ بھی کریٹری ہوتا ہے کہ 3cdpa والے سے اباب والوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں کام والوں کو نہیں کرتے ہیں آپ کے نالوز میں ہے جو بات کون کون وہ ڈپینڈ کرتے ہیں دپارمنٹس میں زیادہ تر ایٹومک انرجی والے جو ہوتے ہیں یہ اکثر وہ ڈال دیتے ہیں کبھی کبھی شورٹ لسٹن کے لئے 3cpa کا لیکن اس میں اس طرح ہوتے ہیں یہ ایٹومک انرجی والے اس لئے یہ تو فارزمپل آپ نے ایم ایس کی ہے اور ان کا ریکوائرمنٹ بی اے سے صحیح ہے تو وہ آپ کو ہائر نہیں کریں گے وہ آپ کو شورٹ لسٹ نہیں کریں گے کیوں شورٹ لسٹ نہیں کریں گے اس لئے آپ کو شورٹ لسٹ نہیں کریں کیونکہ فارزمپل آپ نے ایم ایس کی ہے یا فارزمپل آپ نے پی ایج ڈی کی ہیں اور آپ نے ایٹومک انرجی میں اپلائی کر لیا بی ایس کے لیول پہ ہیں تو وہاں پہ آپ نے پی ایج ڈی کی ہے تو آپ کا تو ڈیمانڈ گی ہو کہ مجھے انکریمنٹ توڑا سامل جائے اس پہ جو میں نے ایکسٹرا کوالیفیکیشن کی ہے تو ایٹومک انرجی والے اسی سے ڈرتے ہیں کہ ویسے نہ ان کو ہم ہائر کر لیں تو کل ہم سے ڈیمانڈ کر لیں کہ ہم نے ایم ایس پی کی ہے میں نے پی ایج ڈی بھی کی ہے تو اس کا ایکسٹرا مجھے بینیفیٹ ملنا چاہیے جو کہ دوسری ڈپارمنٹس دیتے ہیں یہ جو ڈیسکوز نہیں ہوتے ہمارے کولیگ کی گمز میں ان کی وہ سیلیکشن ہو گئی تھی بانی بانی بیٹی دی سی اس کے ساو اس کی تھی ایٹی ڈی 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 ڈ ٹی ڈی 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 � acknowledging ان کیف these ان کیوپ تنڈ کرنہی جو بنید ساو اے کے لئے ڈی سکوز youtuber اگر سکر میں اس سے سکرسو respog لے ایس پہ سکرم جی ہیں چا یہ سکرسو میں ہمارے سے اپنے کیا ہے ان کے سابٹ سابٹ سار где مالج ڈابس اور القرص میں اس پہراملے۔ وہ راتے ہیں کی اس کے سطح ٹھیک ہے اس اس نے زیادہ ڈیٹیґ ڈی ٹھیک ہے وہ ساکتے ہیں دل matrix ڈسکوج و دیسٹیوشن کپنیٹ ڈسٹیوشن کرتے ہیں ہی وہیں دل سابٹوں کے لیچ دائیں این جانا وeda پیسکو دل بیشر است کپنیٹ ڈسٹیوشن deploy آر ڈیسٹ خalo دیسٹ کوز ہیں جی یہ ساتھ دسکوز میں ہیں پھر تمہارے مسوں کا اٹھاظ کر دیسکوز میں ہے یہ ان چل کو اسی جگہ پر تک کر رہے لئے جو دسکوز میں ہے لیکن اس طرح ہوتے ہیں کہ آج کل وہ اٹھا ست دیماؤنڈ زیادہ ہیں آج کل آپ اپنے مس کی طرف نہ جاو آپنے جب کو سیکیور کر لو اس کے بعد ہی پر آپ اپنے مس کر لیا کیونکہ آج کل ، فعید ممبر رلہی آپ دو سال سال میں اپنے اپنے مس سے اس جنوبارے تو پھر باقی دو ڈوئیئرز کے سٹوڈنٹ ہوں گے جو آپ سے جونئرز ہوں گے تو وہ بھی وہاں سے فارغ ہو جائیں گے گریجویٹ ہو جائیں گے تو آپ کے لئے کمپیٹیشن ہور ٹاف ہو جائے گا اور دوسرے باج ہے کہ آپ بی ایس کو بھی بول جاؤ گے کیونکہ ایم ایس کے ریسرچ میں آپ اتنے وہ بیزی ہو جاؤ گے کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو بی ایس ہوتا ہے وہ سارے پر ایس آپ سے بول جائیں آپ بول جاؤ گے تو اسے وجہ سے بیس ٹیو گاب ابھی جاؤ گو سکھو اور کر لو سٹی آباد ہی پیارو ٹھیک ہے اور میں کچھ میں چاہرہت ہے ایم ٹی ایس والے اور یہ آئی ایس کو ہیں جیسے ڈیس کو اس کا بتایا ہے یہ بھی یہ کریٹیریہ رکھ سکتے ہیں کہ 3 سے اوپر 3 سے اوپر وارا کا دیمانڈ نہیں ہے ان کا دیمانڈ 2.5 ہے 2.7 ہے 2.5 ہے 2.5 ہے تو اس کے والے سے 2.7 ہے میرا پھر تو کچھ سٹوڈنس ہوتے ہیں جو سٹوڈنس ہوتے ہیں جسا سٹوڈنس ہوتے ہیں جو ایسے یونیورسٹی سے عجیتے ہیں کہ وہاں پر ان کا جیپیہ لے اتنا مشکل نہیں ہوتا تو خاضرمہ نے کامسٹس ہی کی ہے تو کامسٹ والے تھوڑے بیسٹ ہیں وہ سٹوڈنس کو کافی تفر رکھتے ہیں مجھے پاتے ہیں ان کا اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں جو باقی انیورسٹیز ہیں جیسے آپ کو انسٹیٹیوٹ آف ساؤس پنجراب کا پتہ ہوگا یہ اتنے تافہ نہیں رکھتے ہیں یہ ہماری بھی ایک انیورسٹیز ہے تو ان کا پھر جو سی جی پی ہے وہ 3 سے بہت چلا جاتا ہے 3 سے بہت بلکہ 3.9 3.8 میں ہوتے ہیں تو یہ اگر کم مقص بھی لینے تو یہ آپ سے آگے چلی جاتے ہیں یہی پرابلم ہے یہی پرابلم بھائی میرے ساتھ بھی ہے میں نے اچی سی کو میل بھی کی تھی کہ ہمارا نا کریٹیریا سیم کر دیں وہ کہتے ہیں یہ یونیورسٹی کی پولیسی ہے ہمیں اس کو چینج نہیں کر سکتے ہاری یونیورسٹی کی ڈیفرنٹ پولیسی ہوتی ہے کیا کیسے کریٹیریا کریٹیریا ایسا ہے مثلا پی جو کومسٹس ہے نا وہ نائنٹی پے اے دیتی ہے وہ ریلیٹو سسٹم ہی ہے آپ لوگ کا نہیں نہیں ایپسلیوٹ ہے سسٹم ہے اور کومسٹس نائنٹی پے اے دیتی ہے اس کے پیاریزن اگر ہم دوسری یونیورسٹی دیکھیں جیسے آئی ایس کو ہے جی سی یو ہے یو ہے تی ہے لاہور یونیورسٹی ہے یو سی تی ہے وہ ایٹی پے اے دے دیتی ہے نہیں وہ وہاں پر اسی پر ہوتے ہیں اگر وہ ڈیپینٹ کرتے ہیں ریلیٹو سسٹم ہوتے ہیں انجاں سار وہ ریلیٹو سسٹم صرف نسٹ میں ہیں اور فاسٹ میں ہیں وہ میں نے میں وزٹ کیا ہے نا نہیں میں بھی ہوں یہاں پہ UTB شاور میں ہیں ریلیٹو سسٹم میں UTB طاف ریلیٹیو سسٹم ساری ہے ہمارے لامز میں بھی ریلیٹو سسٹم تا ریلیٹو سسٹم میں اس طرح ہوتے ہیں کیا فائزہمار ایک سیمٹیٹ ہے وہ ٹا پہ ہو گیا سکسٹی پہ آٹ آف ہندرد تو سکسٹی پہ وہ اے دے دیں گے آپ کو پھر وہ گراف بنتا ہے اس طرح وہ ایک گراف بنتا ہے اس طرح وہ ڈیوییشن سٹینڈڈ ڈیویشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس طرح تو ان کو وہ اے دے دیتے ہیں اور پھر نہیں چاہتے ہیں بی پلس ہو بی اور اس طرح یہ دیتے ہیں یہ سارے گراف اس طرح وہ ڈیسویشن کرتے ہیں وہ گراف بنا لیتے ہیں یہ ریلیٹو کو اور ایبسلیوٹ کو پھر یہ ایکول نہیں کرتے کہیں یہ تو پھر ڈیفنٹ بات نہیں ہوگی کچھ بچے ایبسلیوٹ لے کے مابس لے کے آتے ہیں یہ تو پھر کس طرح انالیسیز کرتے ہیں کہ یہ بچے ایکول ہیں مابس میں ان کو چاہیے یہ ہی تا کہ یہ سب ریلیٹو سسٹم رکھتے ہیں کیونکہ وہ جب آپ پیپر بنا لیتے ہیں پیپر تو ٹیچر کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پیپر میں نے بنا لی یہ کتنا ٹاف ہیں اور کتنا ایزی ہیں تو ابھی فرزبال یہ میں نے بہت ٹاف بنا لیا اور میں ایبسلیوٹ سسٹم کو رہا ہوں اس میں تو سٹوانٹس کے نائنٹی آئیں گی نہیں اس میں تو زیادہ سٹوانٹس کے سیونٹی آئیں گے یا سکسٹی آئیں گے یا فیفٹی آئیں گے کیونکہ پیپر ٹاف ہیں صحیح ہے تو ریلیٹو سسٹم میں یہ ہوگا کہ سارے سٹوانٹس ہوتے ہیں صحیح ہے کلاس میں تو اگر ایک سٹوانٹس نائنٹی لے لے اور پھر اس نے نائنٹی لے لیا اور باقی سٹوانٹس کے فیفٹی ہیں اور فیفٹی سے لیس ہیں صحیح ہے اس میں تیچر پر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں پھر اس سٹوڌنٹس کو کاؤ کر دیتا ہے کہ آپ اپنے آفیس کو بلا لیتے ہیں اس سٹوڌنٹس کو اور کہتے ہیں ان سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے مارکس زیادہ ہی نائنٹی ہیں باقی سٹوانٹس کے مارک ففٹی ہیں آپ کو اے ملے گا آپ کے 90 پر بھی آپ کو ایک ریڈ ملے گا اور آپ کو اس نائنٹی کو اگر میں ففٹی فائف کر لوں تو پھر بھی آپ کو اے ملے گا ٹھیک ہے لیکن اس سے کیا ہوگا اگر میں یہاں پر آپ کو اے دے دوں تو ان کو پر دی ملے گا یا سی ملے گا لیکن اگر میں آپ کو اے دے دوں تو ان کو پر بی پلس ملے گا یا بی ملے گا تو برکی سٹوڈنٹس کو کوئی ایڈوانٹیج ہو جائے گا تو پر یہ وہ سٹوڈنٹ کے ساتھ سبوک کرتے ہیں ٹیچر ریلیٹو سسٹم میں کچھ ہوتے ہیں بات پڑاکو ہوتے ہیں وہ نائنٹی تک لے لیتے ہیں وہ پیپر کافی ٹف ہوتے ہیں لیکن وہ نائنٹی تک لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ پہ اس طرح تو پھر سر ان کو کار کر لیتے ہیں کہ آپ آج ان سے پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر میں آپ کے مارس 55 کرنوں تو آپ کو تو کوئی ایک تراستہ نہیں ہوتا ہوں تو بس پھر وہ 55 ان کے مارس رکھتے ہیں اس میں پھر اس کو یہ نقصان نہیں ہے کہ ایک وہ ہنڈرڈ میں سے نائنٹی لے رہا ہے اور ایک جگہ پھر وہ ہنڈرڈ میں سے 55 لے رہا ہے جو ٹاپ ٹی ہے جس میں نہیں تو ان کو گریڈ سے مل رہا ہے وہ میں نے کیا کرنے ہیں مجھے گریڈ سے مل رہا ہے تو میں نے کیا کرنے ہیں بس ان کے پیپر میں تو ایک گریڈ ہی لکھا ہوگا وہ سی جی پیر میں سے لکھتا مثلا بھی اس پیپر میں سے جیسے کالکولس کا پیپر ہے اس کے آگے وہ مینشن نہیں کرتے کہ اس میں سے 3.3 ہے اس پر جی جی وہ مینشن کرتے ہیں تو اس میں تو 4 ہوں گا 4.0 اس کا ہو جائے گا یہاں پر بھی 4.0 ہے یعنی 3 کریٹ آر کا یہ ہیں کالکولس تو 4 x 3 ہو جائے گا یہاں پر بھی 12 پوائنٹس ہیں اچھے تو یہاں پر اس طرح ہوتے تو ان کو اس طرح کرنے چاہیے کہ یہ یونیورسٹی کی جو رینکنگ ہوتی ہیں ان کو بھی کاؤنٹ کر لیے گارے تو پھر صحیح ہوگا وہ تو بہت کچھ کریں گے بھائیہ بھائیہ یہ کرتے نہیں ہیں یہاں پہ کچھ میکن کر رہا ہونے ہیں ایک اگر نسٹ طرف ہیں ان کے کچھ مارس ہونے چاہیے اس طرح جی ایک ہو گیا پھر یو تی اس طرح پھر کامسٹس اس طرح ان کے مارکس ہونے چاہیے اگر آپ نے کہے یہاں اس کے مثلاد ایک 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 پھر ڈکریز ہوتے جائیں تو دکریز ہوتے تو آپ کی جی پیائے سے ان کو مٹیپلائے کریں تو اس سے جو آجائیں تو پھر وہ یہاں پر کاؤنٹ ہونے چاہیے ہاں جی یہ تو بات صحیح بتایا آپ نے یہ بات صحیح بلکل ان کو اس طرح کرنا جی بیسے میرا میند میں آئی تھا میں نے کہا کہ سٹورنٹس اگر سار وہ پروٹیس کر لینا اس طرح کہ سر ہم نے تو بیسے ان کو کریڈٹ دینا چاہیے فیضم پل ایک بندے نے نرس میں ایڈمیشن کیے ایف ایسی میں کافی محنت کرنے کے بجے ہیں جا کی ایڈمیشن نے ایڈمیشن کیوں جب آئیت کام سیٹس میں لیے تو ان کو ایج میں چاہیے اور یہ لوگ انٹرویو میں بھی نہیں دیتے بس انٹرویو میں ہوا مسکے دیں کے مسکے میں پار باور کی طرف آجتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح آتمین سے ہمارے پاس تربائن رانچ میکانیکل میں براہنچ ہroہ و کچھ بھی لاؤسس ہوا ہیں اس کو میکانیکل انجنئر انکاونٹر کرتے ہیں صحیح ہے تو یہاں پہ ہم وہ وارٹر کا وہ ریزر وائر ہوتا ہے صحیح ہے تو ریزر وائر سے وارٹر آتا ہے صحیح ہے اس طرح پین سٹوک میں صحیح ہے پین سٹوک میں صحیح ہے تو وہ آج اتنے سے ٹربائن ہوتے ہیں یہاں پہ تو اس سے یہاں پہ میرا پاس وائرز آ جاتی ہیں صحیح یہ تو یہاں پہ جنریشن ہو گیا ہے گرفتہ ہی ہے تو یہ بس میں بس آل پوٹ آگیا ہے یہاں پہ کون کون سے دوسر ہوں گے یہاں پر جو ہوں گے نا وہ ٹربائن روٹیٹ ہوتا ہیں تو یہاں پہ وینڈیج جوس ہو گیا جہاں فکشن گوسیس میں آتے ہیں بئر اینکس ہیں آئرن ٹر بائنڈ آتے ہیں جس کو آئرن ٹر سن ہوتا ہے آئرن لوسیس کے اندر ہمارا پا سٹریسز اور ایڈی کرن پر ہوتا ہے وہ ارنرمنفر راقتی ہلا ہے None of these... ả Markt Treasure Yeah oh V bastard Dermass Carnival Vindage losses these to happen فالمم صحب وہ یہ دو حسنا ڈ Berg ڈ Berg Chinese Iron ڈ Berg coal اور سارے جو کوپر لوسز وہ بھی میکنیکل میں آئے گا نہیں نہیں وہ میکنیکل میں نہیں آتا وہ الیٹرکل لوسز میں آتا ہے اچھے تو وہ سب کچھ جب یہاں پہ سارے لوسز کے بعد ہمارے پر یہاں پہ آؤپوٹ مل جاتے ہیں تو اس کو میں لٹ سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ میں آپس آؤپوٹ جو ہے یہ بی ہیں اور یہاں پہ جو میں انپوٹ دے رہا تھا وہ وارٹرلو اے ہیں تو آپ کا جو یہ بلٹ اس کو میں میکنیکل افیشنسی کہہ دیتا ہوں دیتا ہوں صحیح ہے یہاں پہ آؤپوٹ کیا ہے بی صحیح ہے دیوائیڈ بائی انپوٹ انپوٹ کیا ہے اے پاور انپوٹ یہ صحیح ہے جو وارٹر ہیں وہ ہمارے پاس جو آ رہے ہیں تو اس کو ہم پر وہ اس سے جو پاور ہمارے پاس جنریٹ ہو رہے ہیں تو اس کو میں بی کے دیتا ہوں جو جنریٹ ہوتا ہے جو انپوٹ ہوتا ہے اس کو میں اے کہہ دیتا ہوں صحیح ہے اچھا جو جنریٹ ہو رہے ہیں وہ انہا فرم آفیلیٹسیٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ تو اس کو میں ای اے آئی یعنی جنریٹر کا آؤپوٹ آئی اے آرمیچر کرنٹ اوکے پی ڈیکو ٹو آئی بی ہوتا ہے نا پی ڈیکو ٹو آئی بی تو یہاں پہ میرے پاس جو آؤپوٹ ہے دیٹ ایس پاور ڈیکو ٹو آئی بی صحیح ہے تو میرے پاس جنریٹر میں کیا ہوتا ہے ہم جنریٹر میں ای جی ہمارے پاس ہوتا ہے صحیح ہے اور آرمیچر کرنٹ ہوتا ہے صحیح ہے اس کے بعد پھر یہاں پہ ہمارے پاس آرمیچر ریزسٹر ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس وہ باقی لوڈ ہوتا ہے اور یہاں پہ شانٹ ریزسٹر ہوتا ہے صحیح ہے تو یہاں پہ پاور کیا ہے دیٹ ایس پی ڈیکو ٹو آئی بی تو کرنٹ اس آئی اے انڈ ووٹیج اس ای جی صحیح ہے تو یہ ای جی تو یہ آپ کا نیٹ پاور آؤٹ پوٹ ہوگا یعنی یہ جو آپ کا پاور ہوگا اس میں پاور میں جو الیٹرکل لوسز ہیں وہ ابھی نہیں ہوئے صحیح ہے جس طرح یہاں پہ ہمارے پاس پاور تھا اس میں لوڈسز نہیں ہوئے یہاں پہ میکنیکل لوڈسز کے بعد پھر یہاں پہ میں پاس پاور آگیا دیٹ ایس پاور بی صحیح ہے ایپیشنسی میں نے فائنڈ کیا ہے اور پاور بی کیا تھا ای اے آئی اے تھا سہیح ہے اور پاور اے کہہ تو وہ پاور انڈ پوٹ تھا اس کی کوئی ایوئیشن نہیں ای اس پیشل ہے سہیح ہے وہ جو پانی آ رہے ہیں اس میں جو ہمارے پاس اس کی جو انڈرڈی عاری جس وہ وہ یہاں پہ آپ نے پوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جو مر پاس ایفیشنسی ہوتی ہے وہ ہمیشہ آؤٹپوٹ آبا انپوٹ ہوگی جی وہ ہمیشہ آپ کی ایفیشنسی آؤٹپوٹ ڈیوائیڈ بائی انپوٹ ہوتی ہیں اور یہ پاور بھی سے آپ فائنڈ بھی کر سکتے ہو یہ آپ کا ریزر وائر ہے اور یہ اس کا ہائٹ ہو جائے گا تو اس کی انرجی کتنی ہوگی اس سے آپ فائنڈ کر سکتے ہو کہ اس کی انرجی کتنی ہوگی تو وہ آپ یہاں پہ وہ فائنڈ کر سکتے ہو کہ کتنے ہائٹ پہ آپ کا لیکن یہاں پہ آپ کو ماسک آف وائٹر ریکوائیڈ ہوگا تو وہ فائنڈ کرنے توڑا سا مشکل ہو جائے گا مشکل ہے جی تو یہاں پہ ہائٹ بھی ہمیں مل جائے گی گرابیٹی بھی مل جائے گی 9.8 میٹر کا فائنڈس کے آج اور ماسک کا پڑے گا تھوڑا ایشو پڑے گا اچھا یہاں پہ میں پاس ای جی آئی اے آجائے گا سیئے اسیئی آئی ایلیٹرکل جنریشن ہوا گیا اچھا جنریشن کے بعد اب کیا ہوگا یہاں پہ آرمیچر ریزیسٹر نے سیئے آہ آرمیچر ریزیسٹر میں کچھ لوسز ہوں گے سیئے یہاں پہ پر یہ تو لورڈ ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس جو آہ شنٹ وائنڈنگ ہے اس میں ہمارے پاس کچھ لوسز ہوں گے سیئے شنٹ فیڈ وائنڈنگ مجمہ دنگ وائنڈنگ میں جو لوسز ہوں گے that is variable لوسز ہوگی کیوں وائنڈ ہوگی کیونکہ load آپ کا ویری ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کا رمیچر کرنٹ ویری ہوگا جنریشن کبھی انکریز ہوگا کبھی ڈیکریز ہوگا تو اس کے وجہ سے آپ کی یہ لوسز ویری ہوں گے لیکن یہ کرنٹ آپ کا کانسٹرن رہے گا اور یہ کرنٹ آپ کا ویری ہوگا اس کے گوہرن میں سیئے یہاں پہ آپ کا جو یہ دو لوسز ہوں گے سیئے رمیچر میں تو مجھے خورتری لیٹسسے کان کان سے لوسز ہوں گے اسے یہ لوسز کے خلقے میمتے ہیں اسکالی جہاں نے لوسز 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 اور سیریس فیڈ کو پر لوسز صحیح ہے سیریس فیڈ میں بھی کچھ لوسز ہوتے ہیں تو وہ سارے لوسز ایلیٹرکل لوسز میں آتے ہیں صحیح ہے اچھا اب ایلیٹرکل لوسز کے بعد میں نے پاس آوٹ پوٹ مل جاتے ہیں یہاں پر صحیح ہے جو میں ٹرانسمنٹ کرتا ہوں صحیح جو لوڈ کو جاتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس یہ لوڈ کی طرف جائے گا یہاں پر لوڈ ہوتے ہیں صحیح ہے تو یہاں پر مجھے کیا وولٹیج ملتا ہے وولٹیج اس کو میں ایسی سے پر لیتا ہوں صحیح ہے یا آئی ایل بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہی جی چلیتے ہیں یہ کیا لوڈ ہوتے ہیں یہ جو آپ کے لوڈ ہوتے ہیں یہ آپ کا جنریٹر ہو گیا یا آپ کا آئی مجھے ریزسنس ہو گیا ہوتا ہے یہ آپ کا آئی شنٹ پیڈ و انڈیگ ہو گیا سہی تو یہاں پہ جو لوڈ ہوتے ہیں اس کے کون سر وولٹیج ہوتے ہیں وی ہوتے ہیں یہاں پہ وولٹیج آپ کے وی ہوگا سیئے تو اور کرنٹ کیا ہوگا that is I L لوڈ کرنٹ تو یہاں پہ پاور کیا ہوگا P is equal to I V تو آپ کا کیا ہوگا I L ہوگا اور V آپ کا V ہوگا سیئے کیونکہ وولٹیج اکراؤس دس لوڈ is equal to V سو پی is equal to I L V ہوگا تو اب یہاں پہ ایلیٹرکل ایفیشنسی کیا ہوگا ایلیٹرکل ایفیشنسی ایفیشنسی کس کو کہتے ہیں آہ آؤٹپوٹ آور انپوٹ یا تو یہاں پہ آؤٹپوٹ کیا ہے آہ سر V آئی V I L یا لوڈ کرنٹ اور انپوٹ کیا ہے اور انپوٹ سر ہمارے وہ آپ نے بتایا تھا یہ جی ایلیٹرکل پاور یا ای جی آئی این سیئے یہ آپ کا انپوٹ ہے تو تو یہ آپ کا ایلیٹرکل ایفیشنسی آگیا ہے اب ایک ترڑ ٹائپ ایفیشنسی ایڈرکل ایفیشنسی ایڈرکل ایفیشنسی اس کو ہم کمیشنل یا اوہرال ایفیشنسی بھی کہتے ہیں آپ کا کیا ہوتا ہے یہاں پہ انپوٹ تھا ہمارا یہ میرے پاس انپوٹ تھا یہ میرے پاس آؤٹپوٹ آگیا ہے یعنی پورے جنریشن سے یا پورے گریٹ سے انپوٹ کیا جا رہا تھا گریڈ کو اور گریڈ سے آرہا ہے تو آرہا ہے اور انپوٹ کیا تھا پاور انپوٹ یہاں پہ پاور انپوٹ ہے یہ آرہا ہے یہ اوہرال افیشنسی صحیح ہے تو اور ویسے ہم نورملی جو افیشنسی گریڈ کا وہ ہم کہتے ہیں وہ یہی افیشنسی ہوتا ہے اوہرال افیشنسی صحیح ہے آپ اس طرح بھی فائنڈ کر سکتے ہو کہ ان دونوں افیشنس کو مٹیپلائے کر لو اوہرال افیشنس کو آپ اس طرح بھی فائنڈ کر سکتے ہو کہ مکینکل افیشنسی جو تھا اس کو مٹیپلائے کر لو الیکٹرکل افیشنسی کے ساتھ تو آپ کے پاس یہی ایکویشن آئے گا صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا نورملی جو ہمارے پاس افیشنسی کا فارمولا ہوتا ہے وہ تم میں آپ سے ڈسکس کے لئے کہ ہمارے پاس افیشنسی جو ہوتا ہے وہ آوٹپوٹ ڈیوائیڈ بے انپوٹ ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس آہ یہ انپوٹ نہیں ہوتا صحیح جس طرح میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ ہمارے پاس یہاں پر انپوٹ کو ہم فائنڈ نہیں کر سکتے کیوں فائنڈ نہیں کر سکتے ماسک کی وجہ سے صحیح ہے تو ہم آہ اس آوٹپوٹ کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آوٹپوٹ جو ہے میرے پاس that is equal to input plus input minus losses سہیے آوٹپوٹ جہاں پہ جو میں پاس آوٹپوٹ مل رہا ہے that is input minus all these losses so my input minus all these losses will give me output سہیے so یہ جو آوٹپوٹ ہوگا یہ input minus losses لیکن ہمارا input تو یہ ہی رہے گا نا power جو water کی ہے وہ ہی رہے گی جی وہ ہی رہے گی لیکن یہ اکثر اس طرح ہوتے ہیں نا کہ numerical آ جاتے ہیں وہ سٹونڈ کو کنفوز کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا input یہ ہی ہوگا صحیح ہے input آپ کا اتنا ہے اور آپ کے losses اتنا ہے تو ایفیشنسی کتنا ہوگا تو پھر آپ نے کیا کرنے کے لیے جی input minus losses آپ کا جو آوٹپوٹ ہوگا اگر میں آپ سے کہہ دوں لیٹس میں آپ سے کہہ دوں کہ پاور انٹ پوٹ کیا ہے پاور جو انٹ پوٹ ہیں ایک مشین کو وہ کتنا ہے وہ ٹین وارٹ ہے ٹین وارٹ ٹھیک ہے اس میں ٹو وارٹ لوسز ہیں تو آوٹپوٹ کیا آئے گیا سر ایٹ ایٹ وارٹ ایٹ آئے گا یہ آپ نے کس طرح فائنڈ کیے سر میں نے ٹین میں سے ٹو کو مائنس کیے ٹین میں سے ٹو کو مائنس کیے تو اس طرح آوٹپوٹ کو میں یہ کیسے تھا ہوں کہ input minus losses جی یہ وہاں جی بن گیا input minus losses تو یہ ایکشن آپ کے پاس بانے گیا اچھا تو یہ میرے پاس input بھی گیون ہے losses بھی گیون ہے تو یہاں پہ input آپ ویلیو پوٹ کر دو یہاں پہ losses ویلیو پوٹ کر دو آپ کے پاس آئٹپوٹ آجائے گا اس آئٹپوٹ کو پھر آپ نے ایفیشنسی ایکویشن میں پوٹ کرنے سو یہ ویل گیٹ ڈی ایفیشنسی ہوگی سر ایفیشنسی میں ہم یہ ہمارا ایک طرح کا وی آئی ایل ہوگا جی جی وی آئی ایل ہوگا لیکن اکثر یہ میں ویسے آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہا تھا اکثر ایم سی ٹوز میں اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کو input اور losses given ہوتے ہیں اور آپ کو output given نہیں ہوتے تو آپ آپ output کو اس طرح آپ فائنڈ کر سکتے ہیں چیلر وہ تو ٹھیک ہے لیکن سر میں ایفیشنسی میں جو الیکٹرک جنریشن اور آئی اے اس کے جگہ پر کیا آپ اٹھ کریں گے بی سی مشین میں آپ کا یہ ایفیشنسی ہوگا وی آئی ایل ڈی ویڈ ڈی آئی اے الیکٹرکل ایفیشنسی یہ ہوگا اوکے اب ہمارے پاس یہ سب کچھ ہوگا اب ہمارے پاس condition for maximum efficiency کہ کون سے conditions ہیں جن کو میں fulfill کروں اور اس کی وجہ سے میں پاس maximum efficiency آجائے یہ ہمارے پاس اکثر یہ demand ہوتی نا اور desire بھی ہم یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو efficiency ہیں جو ہمارا machine ہیں اس سے جو efficiency وہ maximum آجائے میکسیمم ایفیشنسی آپ کے جو losses ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جائیں یعنی جو 10 input میں دے رہا ہوں مجھے 9 input output مل جائے efficiency آپ کی maximum ہوگی کیونکہ یہاں پہ output یہ 9 ہے input 10 ہے multiple by 100 so your efficiency is 90% 90% تو یہاں پہ maximal efficiency کی کچھ conditions ہوتے ہیں ڈی سی مشین میں اور وہ کنڈیشن یہ ہیں کہ انہوں نے پھر وہ پوری ایکویشن کیا اوکے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کا وہ بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈی سی مشین میں ایکویشنسی تب ہی maximum ہوگا جب آپ کی ویریابل لوسز ایکوال ہو جائے کانسٹرنٹ لوسز کے صحیح ہے ویریابل لوسز میں کیا آتے ہیں ارمیچر ریزسٹنس لوسز وہ سارے سب کچھ آ جاتے ہیں صحیح ہے تو ارمیچر ریزسٹنس میں ہمارے بس ویریابل لوسز ہوتے ہیں آئی اے آئی ایل سکویر سی یہ ڈیٹ اس ایکو ٹو کانسٹرنٹ لوسز جو ہمارے پاس اس کو میں ڈیو سی سے ریوزنٹ کر لیتا ہوں جو لوڈ کرنٹ ہوگا لوڈ کرنٹ و لوسز جتنی بھی کانسٹرنٹ لوسز ہیں اس میں شنٹ بھی آ جاتے ہیں اس میں آرین بھی آ جاتے ہیں اس میں وہ فریکشن لوڈ مکنکل لوڈ بھی بھی آ جاتے ہیں وہ کانسٹرنٹ لوسز ہوتے ہیں تو ڈیو سی ڈیوڑ بھی آر ای سکویر اوٹ سو دس ڈیوڈ کرنٹ اوکی ایٹد میکسیم ام فشنس سی یہ آپ نے ذائن میں رکھنے آپ سے اکثر ایم سکوز آ جاتا کہ آپ کا جو ایفیشنسی ہوگا کب میکسیم ہوگا تو آپ نے کہنا ہے کہ جب میرے ویریابل لوسز ایکول ہو جائیں کانسٹر لوسز کے تو دب میرا ایفیشنسی جو ہوگا وہ میکسیم ہو جاتا ہے ان سے یہ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آرمیچر ریکشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں وچھ اس ویری امپورٹنٹ ٹوپک آہ ان ٹرم آف انٹرویو لیکن اگر آپ نے انٹرویو دینا ہے تو وہاں پہ آپ سے اکثر ریکشن پوچھتے ہیں کہ آرمیچر ریکشن سی ہے تو اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لوں اچھا لاس ٹائم میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک الیٹرو مینگنیٹک ہوتا ہے جی بیڈ میں روٹر ہوتا ہے صحیح ہے تو یہاں پہ ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں پہ میں اس طرح باہرنگ کر لیتا ہوں صحیح ہے تو اس سے کیا ہوگا فلکس لائنز let's say this is north and this is south اوگے اس سے کیا ہوگا فلکس لائنز باہر جائیں گے north ہے تو outside جائیں گے صحیح ہے اور یہاں پہ فلکس لائنز inside آئیں گے ٹیک ہے یہ آپ کا روٹر ہے صحیح ہے اچھا کوئی لوڈ نہیں ہے لوڈ بلکل یعنی یہاں پہ میں نے اوپن سرکٹ کر دیا سے کوئی لوڈ نہیں ہے تو یہ لائنز جاؤں گے یہ بریلل یہ لائنز اسی طرح آئیں گے صحیح ہے اور اس میں کوئی وہ ڈسٹورشن نہیں ہوگا ڈسٹورشن آپ کا zero ہوگا جب آپ کا لوڈ کرنٹ zero ہوگا صحیح ہے کوئی ڈسٹورشن نہیں ہوگا بس یہ اس طرح آئیں گے اور یہ یہ دیکھو یہاں پہ یہ فلکس لائنز اس طرح آ رہے ہیں صحیح ہے this is north pole تو outward جا رہے ہیں صحیح سمجھا گی یہاں تک جی ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس یہاں پہ چینج آف لکس ہوگی ہے جس کے وجہ سے ہمارے پاس ایم اف انڈیوز ہوگی ہے جس کے وجہ سے ہمارے پاس کرنٹ آگیا ہے صحیح ہے تو اب یہاں پہ ہمارے پاس جو کرنٹ ہے آئی ایل is not equal to zero اب یہ zero کی کوئل نہیں ہے صحیح ہے روٹر میں تو یہاں پہ ان کرنٹ کی وجہ سے اس کرنٹ کی وجہ سے میرے پاس مینگنیٹک فیلڈ پروڈوس ہوگا ہے کیونکہ میں نے لاس ٹائم آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ کرنٹ جب بھی ہوگا تو مینگنیٹک فیلڈ بھی ہوگا تو وہ مینگنیٹک فیلڈ کا ڈائریکشن اپوزٹ ہوگا اس کے ان سے یہ کیونکہ یہ ہمیں لینس لا بتاتا ہے کہ آپ کا جو یہاں پہ کرنٹ ہوجاتا ہے یعنی جو اس کا منصیہ آپوسٹ ہوگا اس کرنٹ سے سہیے تو جب کرنٹ کا ڈائریکشن اپوزٹ ہوگا تو آپ کا جو مینگنیٹک فیلڈ ہوگا ہوں گا جب آرہ رہے تو آپ کا مگنیٹک فیڈ کیا ہے آپ کا مگنیٹک فیڈ انٹیکلوک پوائز ہے انٹیکلوک پوائز لیکن جب آرہ آپ کا اس طرح جا رہے تو آپ کا مگنیٹک فیڈ کیا ہے جیٹس لوک وائز سنہاں یہ تو یہاں پہ مگنیٹک یہاں پہ آپ کی جو فلیکس لائنز بنیں گے وہ اپوزٹ بنیں گے جو انڈوز کرنٹ کی وجہ سے آپ کے جو مینگنیٹک فیلڈ ہوں گے ان کا ڈائرکشن اپوزٹ ہوگا تو دا مین فیلڈ تو یہ وہ ہمارے پاس یہ دیکھو یہاں پہ میرے پاس جو کرنٹ ہے وہ انٹو دا وہ جا رہے ہیں انٹو دی کمپیوٹر جا رہے ہیں صحیح ہے انٹو دا سکرین ٹھیک ہے انٹو دا پیج ہے انٹو دا سکرین جا رہے ہیں تو آپ رائیڈ ہینڈ روز سے اس کو چیک کر لو تو یہ آپ کا کلوک وائز بن رہے ہیں صحیح ہے سار ایک منٹ رائیڈ ہینڈ روز سار اس پر کیسے لگے گا وہ یہ آپ کا تام ہو گیا اور یہ آپ کے موہ فنگرز اس طرح انسرکل کر رہے ہیں صحیح ہے تو آپ کی کلوک وائز ٹھیک ہے اس طرح پاکڑ جی ٹھیک ہے جو انٹو دا پیج کرنی ہے تو پھر یہ ڈائرکشن کانسے بن جائے گی ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پہ آپ دیکھ لو تو یہ ڈائرکشن اس کا ڈائرکشن اس سائٹ پہ ہیں اور اس کا ڈائرکشن اس سائٹ پہ ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے یہ بھی ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں ابھی میں کیا کر رہا ہوں میں یہاں پہ اس کو اٹھا کے اس کے اوپر آپ رکھ دو اللہ کے دوسرے کو اٹھا کے دوسرے کویڈ ڈ겠습니다 اور اٹھا رکھ اللہ کی ہوئی میں کے ساتھ کریں لی ہے اب وہ اس نے روٹیشن سٹارٹ کے لیے تو اب کیا ہوگا اب آپ کا آئی ایل is not equal to zero یا آپ کا آئی ایل is not equal to zero تو اب آپ کا current ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا induced current گیاں پر generate ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کے magnetic fields ہوں گے صحیح ہے تو یہ magnetic field lines اس کے صحیح ہے اچھا اب یہ سر یہ magnetic field جو پہلے والے اس کو cancel کر دیں گی جی اب جو مین فیڈز ہیں اس کا ڈائرشن کس طرح ہے اس کا ڈائرشن یہاں پہ اس طرح ہے یہ دیکھو یہاں پہ جی بھائی میں دیکھتا ہے اور یہاں پہ اس طرح ہے تو یہ ان ساروں کو cancel کر دیں گے کیونکہ ڈائرشن اپوزیٹ ہے یہاں پہ دیکھو یہاں پہ سب کو cancel کر دیئے اس نے اوکی اور یہاں پہ سپر امپوس ہو جائیں گے ایک دوسرے کو تو یہاں پہ یہ دیکھو میکسیم ہو رہا ہے flux ڈینسٹی انکریز ہوگی یہاں پہ کھوکے ٹھیک ہے سر میں سمجھ گیا جی تو this is known as armature reaction یعنی armature کی وجہ سے armature نے reaction start کر دیا جس کی وجہ سے یہ میرے پاس یعنی اب میرے پاس non uniform flux آگیا یہاں پہ maximum آگئی ہے جی flux maximum آپ نہیں کیسے تھے کیونکہ non uniform flux آگیا تو یہ میں پاس کافی problems create کرتے ہیں کون سے problems create کرتے ہیں وہ ہم آگے بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے سر یہ non uniform flux ہے جی non uniform ہے اگر یہاں پہ دیکھو یہ uniform flux ہیں یہ دیکھو uniform آ رہے ہیں اوکے لیکن یہاں پہ یہ non uniform یہاں پہ کم ہے کوئی flux لائنس نہیں ہے یہاں پہ زیادہ flux لائنس ہیں روٹر کے ایک سائٹ پہ کوئی flux نہیں ہے روٹر کے دوسرے سائٹ پہ کافی زیادہ flux ہیں جی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس میگنٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک situation stage بھی آتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک آپ کا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس بی ایچ کرو ہیں صحیح ہے تو بی ایچ کرو ہوتا ہے جب بھی آپ میگنٹ کو صحیح ہے میگنٹ کو بی ایچ کرو بنتا ہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ اس کو انکریز کرتے جاؤ انکریز کرتے جاؤ یہاں پہ ایک سٹیج آ جاتا ہے کہ یہ آپ کا سچوریٹ ہو جاتا ہے سچوریشن میس کہ آپ کے فلکس لائنز اور انکریز نہیں ہوتے آپ اچ کو انکریز کرتے جاؤ آپ کے فلکس لائنز کانسٹ رہیں گے ٹھیک ہے سر یہ جو آپ سچوریشن اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو میگنٹ ہے وہ سچوریٹ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی انسٹیڈ او موینی لائک دیس وہ آپ کا سچوریٹ ہو گیا سہی ہے اب فلکس لائنز انکریز نہیں ہو رہے آپ اچ کو انکریز کرتے جاؤ آپ کے فلکس لائنز کانسٹرنٹ ہو جائیں گے سہی ہے تو یہ ہاں پہ آپ کے یہ سچوریشن سٹیج پیال آ جاتے ہیں یعنی فلکس مcoal اچ کو انکریز کرہ رہا ہوں تو یہ فلکس لائنز جو رہے یہ انکریز ہوتے جنہیں ایک سٹی جائے گا کہ وہ آپ کے وہاں پہ آپ کا سچوریٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہنسٹرنٹ اس کے بعد یہانکریز نہیں ہو گا Lets say this is, lets say this is 100 prep جو آپ کے 50 فلکس لائنز ہے آپ اچ کو انکریز کرتے جاؤ وہ 60 ہو جائیں گے پھر ہنůٹ پہنچے تو پھر ہنڈرڈ کے بعد آپ اچھ کو انکریز کرتے جاؤ وہ انکریز نہیں ہوں گے وہ آپ کے کانسٹرنٹ آئیں گے ہنڈرڈ فلیکس لائنز ہی آئیں گے آپ کے پاس یعنی سیچوریشن سٹیج آگیا یہاں پہ صحیح ہے تو اس سے کیا ہوگا یہاں پہ آپ کی سیچوریٹ ہو گیا اور یہاں پہ جو ہوگا وہ آپ کا نو سیچوریشن ایسے یہ یہاں پہ جو اپوزیٹ وہ فلیکس لائنز بھی اپوزیٹ انکریز ہوں گے اور یہ بھی انکریز ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے یہاں پہ ڈکریز آئے گا تو یہ ڈکریز جو ہے یہ ڈکریز جو ہے یہ ڈکریز that will be greater than increase this increase صحیح ہے یہ جو ڈکریز آ رہے یہاں پہ فلیکس لائنز میں وہ ریٹ the rate of decrease will be greater than the rate of increase صحیح ہے یعنی یہاں پہ سیچوریشن کی وجہ سے آپ کے جو rate of decrease ہے وہ greater ہو جائے گا rate of increase سے یہاں پہ تو اور کوئی increase نہیں ہو رہا لیکن یہاں پہ ابھی بھی ڈکریز ہو رہے ہیں تو اب یہ کیسے تو کہ آپ کا جو ڈکریزنگ ریٹ ہے وہ greater ہو گیا انکریزنگ ریٹ سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ یہ کیسے تو یہاں پہ آپ یہ کیسے تو کہ آپ کا جو یہ فلیکس ہیں this is not as فلیکس فلیکس 3 اوکے this is فلیکس 2 and this is فلیکس 1 ہے تو یہاں پہ آپ کیسے تو کہ آپ کو جو فلیکس 3 ہے فلیکس 3 آپ کا نو لوڈ ہے صحیح ہے یہاں پہ کوئی لوڈ نہیں ہے صحیح ہے تو یہاں پہ فلیکس 3 جو ہے وہ آپ کا کم ہوگا کیوں کم ہوگا کیونکہ سیچوریشن سٹیج آگیا ہے یہاں پہ تو یہ آپ کا فلیکس 1 therefore less than flux 1 at no load اوکے یعنی آپ یہاں پہ اس کو روٹیٹ کر رہے ہو یہاں پہ سیچوریشن سٹیج آگیا صحیح ہے سیچوریشن کے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی کوئی اور کیونکہ یہاں پہ روٹر کا کوئی کرنٹ نہیں ہے کیوں روٹر کا کرنٹ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی لوڈ نہیں ہے تو اس کو آپ انکریز کرتے جاؤ تو یہ آپ کا انکریز ہوتا جائے گا سی لیکن یہاں پہ یہ آپ کا سیچوریشن سٹیج پہ جلدی پہنچ جائے گا کیوں جلدی پہنچ جائے گا کیونکہ کچھ تو اس کے لائنس تے اور کچھ لائنس روٹر کے آگے یہاں پر اس طرح جس کی وجہ سے وہ جلدی سیچوریٹ ہو گیا اس کمپیرد تو دیس سو دی اپا یو کن سے ایٹ فول لورد ایٹ فول لورد ایٹ فلکس تیٹر 3 دیس فلکس ایٹ فول لورد ایٹ فلکس تیٹر 1 ایٹ فلکس تیٹر 1 ایٹ فلکس تیٹر 1 ایٹ نو لورد اس کے بعد ایک دوسراруд Clifford minecraft Cab کو اس کمٹ کر لیتے ہیں کیا سایہ ان پیٹ کر دے ہیں ہوتا ہے تو اس کو اب ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا ارمیچر ریکشن سے ایک مین پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو آپ کا جو فلکس ہوتا ہے وہ ڈکریز ہو جاتے ہیں یہاں پہ دیکھو یہ ڈکریز ہو گیا یہاں پہ بھی اب کے پاس ڈکریز ہی آپ کہہ سکتے ہو کیوں ڈکریز کیسے تو کیونکہ یہاں پہ بہت جلدی وہ سیچوریشن آ جاتا ہے یہ جس کی وجہ سے آپ کے پاس اور انکریز نہیں آتا تو آپ یہ کیسے تو کیا آپ کا فلکس ڈکریز ہو جیا اسے یہ یہ تو کتنا ڈکریز حو جاتا ہے یہ انہوں نےék دیا کہ آپ کی smack کریز ہو جاتا ہے تو ہم نے لاس ٹائم پڑھا تھا کہ یہ میفیزئی driveway ہے آپ کا جب فلکس ڈیکریز ہوگا توی ایییسیں کہ آپ کے پیش ہم دوسرا مسئلہ جو آجاتے ہیں وہ بریش پوزیشن کا آجاتے ہیں ہمارے پاس جب بھی آپ نے میں نے آپ سے لاس ٹائم بیسکس کیا تک ہمارے پاس کموٹیٹر ہوتا ہے کموٹیٹر کے اوپر ہم بریش رکھ لیتے ہیں صحیح اوکے جی سر مجھے آجاتے ہیں کموٹیٹر کے اوپر ہم بریش رکھ دیتے ہیں تو بریش آپ نے کہاں پہ رکھنے آپ نے بریش کو نیوٹرل زون میں رکھنا ہے ایسا یہ نیوٹرل زون کس کو کہتے ہیں سر پوزیٹیو نیگٹیو میں نہیں رکھیں گے نیوٹرل زون میں رکھنا ہے نیوٹرل زون کس کو کہتے ہیں نیوٹرل زون اس کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ کا لیکس ڈینسٹیو جو ہوتے نا بھی وہ آپ کا زیر ہوتا ہے نیوٹرلزون میں جی یہ آپ کا روٹر ہیں صحیح یہ آپ کا نورت ہے یہ آپ کا ساؤت ہو گئے آپ صحیح یہ فلکس لائن اس طرح آئیں گے اور یہ فلکس لائن اس طرح جائیں گے یہ صحیح یہ اچھا یہاں پہ ایک ہوگا صحیح تو یہ آپ کا نیوٹرل زون اس کو میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہاں پہ فلکس لائن اس طرح ہیں یہاں پہ فلکس لائن اس طرح ہیں یہاں پہ ایک ہوگا اس طرح یہاں پہ اس کو میں نیوٹرل زون کہہ دیتا ہوں یہاں پہ کوئی فلکس لائنز نہیں ہے ڈینسٹی جو فلکس لائنسٹی ہے وہ زیرو یہاں پہ یہاں پہ آپ نے برش کو رکھنا ہے صحیح ہے جب کب پولٹ ہوگا پھر یہاں پہ ایک دوسرا نیگٹ ہوگا صحیح ہے تو تو یہاں پہ جی تو یہ آپ کا روٹر ہوگا صحیح ہے روٹر کے اوپر پھر ہم کموٹیٹر رکھ لیتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے تو یہ جب آئے گا اس طرح جو آپ کا یہ روٹیٹ ہوگا اس طرح صحیح ہے یہ روٹیٹ ہوگا تو یہاں پہ یہ جنریشن کر لے گا صحیح ہے کیونکہ چینجہ ریٹ آف رکس ہوگا تو یہاں پہ آپ کا جنریشن ہو جائے گا سیئے یہ آر میچ abandoned جو اس طرح روٹیٹ ہو گا تو یہاں پہ آپ کے جنریشن ہو جائے گا آرنڈر ساؤود آرنڈر نوارٹ پول یہاں پہ آرنڈر ساو پول آپ کہ رہاٹی ہو جائے گا آرنڈر ساؤ پول آپ کے جنریشن ہو جائے گاには آپ کا کوئی موکتا جنریشن نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہم آٹپٹ لے لیتے ہیں برش کی طرح وہ سارا کرنٹ جو جنریٹ ہوا ہے نا یہاں پہ وہ اس کو یہاں پہ ہم آٹپٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ برش ہوتے ہیں نا تو اس لیے آپ نے اس کو نیوٹرل پہ رکھنا ہے تاکہ کوئی نیوٹرل زون پہ رکھتے ہیں فار گوٹ کموٹیشن یہ آپ کچھ سکتا ہوں فار گوٹ کموٹیشن پہ رکھتے ہیں نیوٹرل زون پہ رکھتے ہیں سر یہ اس طرح سے ہے کیونکہ ہمارا فلکس میں ڈیسٹورشن نہ ہو کیونکہ ایک فلکس ہمارا آرمیچر میں پروڈیوس ہوکے آ رہا ہے ایک فلکس اگر ادھر سے بھی ہوا تو پہلین دونوں میں ڈیسٹورشن ہو جائے گی نا اس طرح سے ہم اس کو نیوٹرل میں کریں تو یہ ویسے اگر اس طرح کا یعنی آپ کے فلکس لائنز ڈیسٹورٹ نہیں ہو رہا ہے سی سی تو یہاں پہ آپ نیوٹرل پہ آپ کے یہ ہوگا یہاں پہ بھی آپ کا وہ جو فلکس لائنز ہے وہ ڈیسٹورڈ نہیں ہے ڈیسٹورڈ نہیں ہے سی تو یہاں پہ نیوٹرلل زون یہ ہوگا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لو تو آپ کے فلکس لائنز ڈیسٹورڈ ہو گئے ہیں ہر من hur starter reaction کی وجہ سے یہاں پہ پہ فلکس لائنز زیادہ آگئے ہیں اب یہاں پہ نیوٹللل زون آپ کی وہ نہیں آئے گا وہ شیفٹ ہو جائے کیسے سی یہ وہ شیفٹ ہو جائے گا اگر آپ لوڈ کو انکریز کرو گے جب جب لوڑ کو انکریز کرو گے تو it means کہ آپ load current کو increase کر رہے ہو تو جب load current کو increase کر رہے ہو it means کہ آپ کی demand زیادہ ہے load current کو increase کر رہے ہو تو it means کہ آپ کو rotor کو بہت تیزی کے ساتھ گھمانا پڑے گا تاکہ generation زیادہ ہو جائیں جی تو جتنا وہ تیزی کے ساتھ آپ گھماؤ گے تو اتنا آپ کا load current زیادہ ہوگا جب load current آپ کا زیادہ ہوگا تو it means کہ آپ کے flux دینسٹی زیادہ ہو جائے گی کیونکہ flux دینسٹی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے mu naught and i جتنا current increase ہوگا اتنا flux lines آپ کی increase ہوں گے flux density آپ کی increase ہوگا تو il جب increase ہو جائے تو flux density آپ کا increase ہو جائے گا تو جتنا flux lines increase ہو جائے تو it means کہ آپ کے بہت زیادہ flux lines یہاں پہ آ جائیں گے یعنی distortion بہت زیادہ ہو جائے گا تو آپ کا neutral position instead of this یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب اگر آپ اور increase کر لو تو neutral position اس طرح آ جائے گا یہاں پہ تو آپ کا brush تو یہاں پہ پڑھائے آپ نے تو یہاں پہ fix کیے تھے brush کو لیکن neutral position تو آپ کا change ہو گیا صحیح ہے اوکی ہو گیا صحیح ہے یا brush میں نے یہاں پہ fix کیا تھے کہ میرا یہ neutral position ہے تو یہاں پہ میں brush کو رکھ لیتا ہوں لیکن جب میرا load increase ہو گیا تھا تو flux increase ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کے جو neutral axis تھا وہ یہاں پہ shift ہو گیا اور increase کرنے سے یہاں پہ shift ہو گیا تو brush تو میرا یہاں پہ ہیں تو اسی وجہ سے آپ کا یہ جو یہ تو problems ہو گئے کیونکہ آپ کو جو output ہوگا commutation آپ کے اتنا اچھا نہیں ہوگا تو یہاں پہ اس کے پھر ہمارے پاس کچھ solutions ہیں کہ یہ problems تھے ایک یہ بھی problem تھا تو اس کے ہمارے پاس کچھ solutions ہیں کہ ہم اس کو کس طرح minimize کر سکتے ہیں اور میچر reaction کو ہم کس طرح minimize کر سکتے ہیں اور میرے پاس کچھ سکتے ہیں اور میرے پاس کچھ سکتے ہیں